نماز شیوائے میں مونکہ اکروال آپ سب کا اپنے یوٹیوب چینل ایسٹرولجر مونکہ پہ سواگت کرتی ہوں اور آج کا ہمارا وشائع ہے کہ ہم کیسے ہولسٹک وے میں بیماریوں سے مکت ہو سکیں آج کل ہر کوئی ویکتی کسی نہ کسی بیماری سے گرسط ہے چاہے ہو شاری ریک ہو چاہے مانسک ہو اور یہ بیماریاں اس کی جیون میں کبھی اسے سکھی رہنے نہیں دیتی کسی بھی بیماری کا علاج کے لیے آپ کو میڈیکل ٹریٹمنٹ تو لینا ہی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سب جانتے ہیں کہ بیماریاں ہماری جو بھی ہمارے جیون میں آتی ہیں جو بھی کشٹ آتے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں ہمارے پور جنم کے یا اس جنم کے کرموں سے ریلیشن ہوتا ہے تو جب تک کہ ہمارے وہ کرم نہیں کٹیں گے تب تک یہ بیماریاں ٹھیک ہو جائیں بہت مشکل ہوتا ہے تو کرموں کو کٹنے کے لیے ہم پراتھنا عیشور سے کرتے ہیں کچھ منتروں کا پاٹ کرتے ہیں کچھ ستوتروں کا پاٹ کرتے ہیں اور مانا جاتا ہے کہ ان ستوتروں منتروں کا پاٹ کرنے سے ہم شیگر ہی بیماریوں سے مکت ہو جاتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ کونسی ایسے وہ منتر ہیں جو ہمارے جیون میں ہمیں سکھی بناتے ہیں تو سب سے پہلا منتر تو گاہیتری منتر ہے مانتے ہیں اس کا پارٹ ہمیں بہت زیادہ اوجاوان بناتا ہے اور ہمیں ویبھین روگوں سے مکت کرتا ہے مہا مرتیونجے منتر کا جاب ہمیں سمست پرکار کی بیماریوں سے ویپتیوں سے ومرتیوں کے بھے سے مکت کرنے میں بہت سہایک ہوتا ہے تو اس کا جاب بھی ہمیں اوشی کرنا چاہیے اور نہیں کر سکتے تو کسی یوگی پنڈت سے اوشی کرانا چاہیے شاستر کہتے ہیں کہ شریردرم کا پارٹ کرنے اور سننے سے ہماری جیون کے سمست کشت دور ہو جاتے ہیں سمست پرکار کی گرہ باداؤں کی شانتی ہوتی ہے سمست پرکار کے روگ شوک سے ہم مکت ہو جاتے ہیں تو ان کا پارٹ اور جاب اوشی کریں اور اگر نہیں کر سکتے تو یوٹیوب پہ لگا کر ضرور سنیں آپ کو اوشی لاب ہوگا اس کے علاوہ اور بھی کئی ستوتر ہیں جن کا پارٹ کرنا اور سننا اتینت لابکاری ہوتا ہے آئیے جانتے ہیں کون سے ہیں وہ ستوتر اگر آپ آپد ادھارک ستوتر کا پارٹ کرتے ہیں تو بھی آپ کو شارعی کروگوں سے شیگر ہی چھٹکارہ مل جاتا ہے رام رکشہ ستوتر کا پارٹ بھی پرکتی کو شارعی کرشٹوں سے مکتی دلاتا ہے اگر آپ جر سے بہت پیڑیت ہیں اور تمام میڈیکل ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد بھی وہ نہیں اتر رہا ہے تو اپارٹ فور میڈیکل ٹریٹمنٹ آپ جو ہے وشنو سہسرنام کا پارٹ کر سکتے ہیں اس سے آپ کو بہت لاب ملے گا وشنو سہسرنام کا پارٹ کرتے ہوئے اگر کسی جل کو ابھی منطرت کر کے روگی کو پلایا جائے تو اس کا جر جلدی اتر جاتا ہے آپ چاہیں تو لالیتہ سہسرنام کا بھی پارٹ کر سکتے ہیں اور جل کو لالیتہ سہسرنام سے ابھی منطرت کر کے بھی اگر روگی کو پلایا جاتا ہے تو روگی کو اس کے روگوں سے چھٹکارا جلدی ملتا ہے ناصیروں گھری سپیرہ چھپت نرندر حنومت بیرہ حنوان چالیسہ کا پارٹ اس سمپٹ کے ساتھ کرنے سے بھی آپ اپنی شارعرک پیڑوں سے مکت ہو سکتے ہیں اس کے جاب سے بھی کہا جاتا ہے سچی شدہ کے ساتھ اگر آپ اگوان کرشنا کو یاد کرتے ہیں تو اگوان کرشنا آپ کو آپ کے روگوں سے مکت کرتے ہیں اگر آپ کی جیور میں روگ پسٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے شارعرک پیڑائیں زیادہ ہیں بہت زیادہ بات روگ سے آپ رسط ہے تو تلسکی داس پر آپ انمان باہوک کا پارٹ اوشہ کریں بانا جاتا ہے کہ اگر اس کا پارٹ گیارہ عویتی ہم کرتے ہیں رتھی ایک منگلوار کو تو ہمارے شارعرک پشٹوں سے اور روگوں سے ہمیں مکتی شگر ملتی ہے ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اس ویڈیو کو جن جن تک پہنچائیں تاکہ ہر وقتی اس سے لاب لے سکیں نماز شوائے